فیس بک فاری کامرس میں نیکس موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے مارکیٹ پلیس یہ آپشن مائٹ بھی سب کے پاس اپیر نہ ہو رہی ہو لیکن میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ آ رہی ہو گے تو جیسے آپ لوگ فیس بک پروفائل کے اوپر جاتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا مارکیٹ پلیس اگر یہاں پہ نہیں آ رہا تو سی مور کی آپشن کے اوپر جائیں گے تو وہاں سے آپ لوگ اس آپشن کو ڈھونڈ لیں گے فیس بک مارکیٹ پلیس تو اس پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی فیس بک پیج اپنی پروفائل سے پروڈکٹ لسٹنگز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی فیس بک مارکیٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ یہ مختلف آپشنز وغیرہ آ رہی ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ابھی اگر میں جو ہے وہ دیکھوں تو یہاں پہ لوکیشن ابھی پاکستان سلیکٹ تھی تو میں کہ کرتا ہوں سرگودہ اور اس کے اردگیرد تقریباً دس کلومیٹر کے اریا کے اندر جو بھی لوگوں نے مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس وغیرہ جو ہے یہاں پہ لسٹ کی ہوئی ہیں تو وہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایزہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اوائل ایکس کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ سمپلی اپنی جتنی بھی لسٹنگز وغیرہ کر لیں لوگ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر لیں گے تو اگر ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو جس اگزیمپل یہ ہاؤس رنٹ کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے یہ کیا جی شاپ فر سیل ہے اس کے بعد ہاؤس فر سیل ہے یہ ڈریس ہے اس کے بعد یہ زمین انہوں نے لگائی ہوئی ہے موبائل لگایا ہوا ہے یہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ یہ گاڑی اور یہ مختلف چیزیں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مل جائیں گی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اور وہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں بتا دوں کہ کہ کوئی بھی جب پلیٹ فارم بنتا ہے تو ہمیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے اب ای کامرس پالیسیز اگر فیس بک کی پڑھیں تو اس میں ہوتا ہے پرائیس کلیرلی اویلیبل ہونی چاہیے جو بھی پروڈکٹ آپ لوگ جو ہے وہ لسٹ کر رہے ہیں کسی قسم کی مس ریپریزنٹیشنز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ابھی جسٹ اگزیمپل اگر میں یہ آؤں تو یہ صاحب جو بھی صاحب ہے گاڑی کی پچر لگائی ہوئی ہے کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہوئی کہ یہ کس چیز کے بارے میں انیس روپے جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے فری ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مستری ڈسکرپشن یہ فری ہے یہ آئی فون ہے پندرہ ہزار یہ اس طرح کے جتنے بھی مختلف چیزیں ہیں تو پہلی چیز فیس بک کی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یہ یہاں پہ کوئی چیز لسٹ کرنی ہے کلیرلی پرائس اس کی اور جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی کوئی بھی ہیڈن چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں رکھنی تو یہ اس طرح کا کام آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کرنا آپ لوگوں میں اور یہ جتنے بھی لائک جن کو اس پلیٹ فارم کا نہیں پتا رولز اینڈ ریگولیشن ان میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہونا چاہیے پلس سیکنڈ چینز فیس بک مارکیٹ پلیس کا بہت زیادہ کام ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اکثر کلائنٹ آئیں گے آپ کے پاس اور وہ کہیں گے جی میری یو ایس کے اندر پروپرٹی ہے پروپرٹی کے لیے بہت زیادہ کام یہ ہو رہا ہے اس کے اوپر مارکیٹ پلیس کے اوپر یا ایک کام اس کے لیے تو وہ کہیں گے ان کی آپ نے لسٹنگ بنانی ہے ہر سٹی کے لیے لکھ سے یا ہر سٹیٹ کے لیے لکھ سے یا اس طرح سے جو بھی آپ لوگوں کو وہ کام دیں گے تو اگین فیس بک کی جو ہے وہ پلیسی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لوکل ایریا کے اندر جو ہے وہ لسٹنگز کر سکتے ہیں کسی دوسرے ایریا کے لیے لسٹنگز نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے بسیکلی جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر یو ایس کے لیے کوئی کلائنٹ کہہ رہا ہے میری لسٹنگ کریں اور آپ کا کام چل پڑتا ہے تو ایک سیپرٹ پروفائل آپ لوگ بنائیں گے جس میں اپنے ہوم ٹاؤن اور کنٹری وغیرہ جو ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس ہی لکھیں گے تو اس سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں میری آلڈی بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کام کر رہے ہیں اور اس چیز کا بہت زیادہ کام ہے یہ لسٹنگز کر کے دینے کا لیکن اگر آپ لوگ جو ہے وہ اپنی پروفائل سے پروفائل آپ کی پاکستان ہے لوکیشن یہاں پہ یوز ہو رہی ہے کوئی وی پی این یہ کوئی کچھ نہیں ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے لیے جیسے ہی کوئی لسٹنگ کریں گے آپ کی اپنی پروفائل بھی بین ہو جائے گی اور آپ لوگ پھر پاکستان کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ پولیسیز دو چیزیں ایک تو کسی قسم کی مس ریپریزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے سیکنڈ آپ صرف لوکلی جو ہے وہ لسٹنگز کر سکتے انٹرنیشنلی نہیں کر سکتے اگر انٹرنیشنلی کرنی ہے تو آپ لوگ کلائنٹ کو کہہ دیں کہ مجھے یار اپنی پروفائل دے دو تو میں وی پی این کے ذریعے وہاں سے جو ہے پوسٹنگ کرتا رہوں گا یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور اپنی پوسٹ سے جو ہے وہ اپنی پروفائل سے جو ہے وہ وہاں پہ لسٹنگ کرنے شروع کر دیں گے تو کلائنٹ کا کام تو ہونا نہیں ہے اور آپ کی اپنی پروفائل بھی جو ہے وہ ہو جائے گی کیونکہ یہ فیس بک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف ہے اور اس چیز پہ فیس بک نہیں چھوڑتا اور یہ آپشن آپ کی پروفائل سے ختم کر دیا جائے گا مارکیٹ پلیس کا یہ بھی یاد رکھنے آپ نے اچھا اب یہاں پہ لسٹنگز کیسے کریئٹ کی جاتی ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں فیلٹر ابھی میں نے لگایا ہے سرگودہ ویدن ٹین کلومیٹرز یہ مختلف کیٹیگریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کیٹیگریز کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے تو ڈریکٹلی میں جاتا ہوں کریئٹا نیو لسٹنگ کے اوپر تو یہاں پہ بار رہا ہے آئیٹمز فار سیل وہیکلز فار سیل گاڑیاں بھی گاڑیوں سے ریلیٹڈ بھی آئے تھا تو نیو گاڑیاں آپ لوگ جو ہے وہ نہیں لسٹ کر سکتے یوز کو کر سکتے اور اسی طرح ہوم فار سیل اور رینٹ تو پہلے ہم لوگ آتے ہیں ایٹمز فار سیل اور اس میں آپشنز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون کونسی آپشنز ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ ایمیج لگا دینی ہے جس پروڈکٹ کو بھی بیچنے اور اگین کسی قسم کی مس رپریزنٹیشن جا وہ نہیں ہونی چاہیے اب جس اگزیمپل یہ ایک میٹرس ہے اس کا ٹائٹل میں دے دیتا ہوں میٹرس پرائس اگین ہم لوگ وہی رکھتے ہیں ففٹین تھاؤزنڈ کیٹیگری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ اگین فرنیچر بیڈ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہاں پہ آ جائے گی یہاں سے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اور جو موسٹ ریلیونٹ کیٹیگری ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں سے چوز کر لینی ہے ہاؤس ہولڈ کے اندر بھی آ سکتی ہے اور میں فیلال فرنیچر کر کنڈیشن میں کیا ہوگا نیو یوز نیو لائک گوڈ فیر یا جو بھی ہے تو نیو کر دیتے ہیں ڈسکریپشن اگین ابھی میں کچھ بھی نہیں لکھ رہا تو صرف کمفرٹیبل جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں میٹرس اس کے بعد ریٹیل پرائس وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کی لکھنی ہے اویلیبیلٹی لسٹ ہے ایزا سنگل آئٹم یا آپ کے پاس سٹاک ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ لکھ دیں گے تو اگر سٹاک ہے تو وہ لکھ دیں بیٹ سائز کتنا ہوگا ٹوین ایکسل فول کوئن کینگ سائز جتنا بھی ہوگا وہ آپ لوگوں نے لکھ دینے بیٹ ٹائپ آئے گا ایڈیسٹیبل بیٹ یا جو بھی اس کو جو ہے وہ کر لیں کلر کیا ہوگا وہ چوز کر لیں ٹھیک ہے برینڈ ہے اگر پروڈکٹ ہے اس کے یو لوکیشن پاکستان اور نیکسٹ آرہا ہے ہائٹ فرم فرنڈز کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یا میرے دوست وغیرہ جو ہے وہ نہ دیکھ لیں یا وہ کیا کہیں گے تو ان سے آپ لوگ ہائٹ کر سکتے ہیں اس آپشن کو ٹک کر دیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر اس آپشن کو آپ لوگ ٹک کریں گے تو آپ لوگ اس کو کسی جگہ پہ گروپس میں شیئر نہیں کر سکیں گے تو اس کو کلوز ہی رہنے دیا اس کے بعد نیکسٹ بٹن کے اوپر آئے اور یہ ایک تو مارکیٹ پلیس میں لسٹ ہوگا پلاس بائی اینڈ سیل گروپس وغیرہ مختلف جو ہیں اس میں اگر کسی میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان گروپس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے پبلیش بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اپیئر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی میں اس کو رکھنا نہیں چاہ رہا لوگ جو ہے وہ کرنا نہ شروع کر دیں تو میں اس کو ڈیلیٹ لسٹنگ کر دیں تو ویسے آپشن فردہ دیکھ لیں جب لسٹنگز بنا ہی ہوں گے مارک ایس پینڈنگ بھی کر سکتے ہو سیون ڈیز بعد اس کو رینیو بھی کر سکتے ہو نیو لسٹنگ کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہو مور پلیسز میں میں نے جو ہے وہ اپنا لوکل ایریہ ہے اس میں ایڈ کیا ہے پاکستان کے اندر سیٹی سپیسفک لاہور اسلام آباد کراچی ہر سیٹی کے لیے بھی لیدہ لیدہ جو ہے وہ اس کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں تو میں ابھی فیلال اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں چلے یہ ڈیلیٹ کر دیا اب جتنی آپ کی لسٹنگز ہوں گی سیلر ڈیش بورڈ کے اوپر آئیں گے تو جو بھی آپ لوگوں کے یہ دیکھیں چیٹو انسر جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کی آگا وہ آ جائے گا سیلر ریٹنگز جو مختلف لوگ آپ کو ریٹنگز دے رہے ہوں گے وہ آئیں گی نیڈ اٹینشن آپ کی لسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو اینڈ پینڈنگ سولڈ اینڈ سٹاک ڈرافٹ یہ سارا چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہوں گی جور لسٹنگ میں جتنے بھی آپ لوگوں نے لسٹنگز جو ہے وہ کی ہوں گی وہ آ جائیں گی ساری ٹھیک ہے اس کے بعد پروموشنز اگر جو ہے وہ کوئی ایڈ وغیرہ چلا رہے ہیں تو وہ آ جائیں گی پلس آپ کے اگین انسائٹس آ جائیں گے اور آپ کی کامرس پروفائل اس طرح سے جو ہے وہ اپیئر بھی جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اگین آپ کے پاس آپشنز ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ مارکٹ پلیس کے اندر کر سکتے ہیں جہاں پہ جتنے بھی نوٹفکیشنز ہوں گے وہ آ جائیں گے ان بوکس میں جتنے لوگوں نے میسج کیا ہوگا وہ آئے گا سیلنگ میں سیلنگ سے ریلیٹڈ بائنگ میں اگر آپ نے خود کسی سے رابطہ کیا سو جسٹ اگزیمپل آپ لوگ مارکٹ پلیس میں جاتے ہیں کسی بھی پرسن سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سو جسٹ اگزیمپل میں کیا چاہتا ہوں جی چلیں یہ علماری فولڈنگ فرسیل ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ میں ان کو جو ہے وہ میسج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سیو کر سکتا ہوں اس کو آگے فردر جو ہے وہ میں شیئر کر سکتا ہوں تو یہ انہوں نے لکھا پنتالیسو is not actual price it's a bottom price price starting from 4500 to یعنی پندرہ ہزار تک ہے contact us for detail اور یہ ان کا نیم ہے جو بھی پرسن ہے فیس بک دوزار چودہ سے جو ہے وہ جائن کی ہوئی ہے تو میسج اگر ان کو کرنا چاہیں تو میں یہاں سے میسج کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ پھر آگے فردر جتنی میری کمیونکیشن جو ہے وہ ہوتی رہ گی یہ یہاں پہ ان بوکس یا بائنگ کے اندر جو ہے وہ آتی رہ گی تو یہ بائی کیٹیگری بھی آپ لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں classified ads چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہیکل چلائیں یا اس طرح وہیکل property rental جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی option ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ویب سائٹ نہیں ہے پلس آپ لوگ جو ہے وہ facebook page بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں جن کو facebook page بھی properly manage نہیں کرنا آتا تو آپ لوگوں کے جتنے بھی relatives یا جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کو سب کو یہ چیز جو ہے وہ suggest کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ facebook market place کے اوپر جو ہے وہ اپنے listings جو ہے وہ لگائیں اور جو ہے وہ اپنی sales online sales کو جو ہے وہ بڑھائیں